اسلام علیکم معزز ناظرین اگرامی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کے اس جدید دور میں ہر ایک چیز تیزی سے ترقی کر رہی ہے اسی لئے ہم آپ کے لئے لائے ہیں دو ہزار بیس کا بہترین بجٹ فون پوکو ایم تھیری قیمت کے نکتہ نظر سے اوپر ہارڈ ویر ڈیزائن کی مکم لیاں اور وزن کی تقسیم شاندار ہے بڑا مکمل ایچ ڈی ڈی ڈسپلی 6.53 انچز آسانی سے گرافکس انتہائی گہرا کھیل کھیلنے کی اصلاحیت رکھتا ہے ریورس چارجنگ کے ساتھ 6000 mAh کی بیٹری پلس وقتی وقت پر ساتھ گھنٹے سکرین کے ساتھ دو دن کی بیٹری کی زندگی بیٹری لائف ٹائمنگ مین کیمرہ کم روشنی میں بھی اچھی تصاویر لے لیتا ہے آڈیو کوالیٹی مقابلے سے آگے ہے پلاسٹر آئی آر ہیڈ فون جیک اور یہاں تک کے ایک کارکردگی کا تناسب ناقابلے شکست قیمت ٹرپل کیمرہ موڈیول کے ساتھ اس کے بوجود کوئی الٹرا وائڈ کیمرہ نہیں ہے بلو ٹوٹھ کنیکٹیویٹی پندرہ فٹ کے قریب ہے جیسے صرف مربع شابین ممکن کچھ سوفٹرز ہیں جب ہم پوکو ایم تھری باکس کھولتے ہیں پیلے رنگ کے خانے میں ٹی پی او ایکس سکرین پروٹیکٹر جو خوردہ ویجن کے لیے فیکٹری سے لاغو کیا جائے گا سیم ٹول اور کاغذی کاروائی شامل ہوتی ہے زیل میں پاور بلیک پوکو ایم تھری ہے ایک پرت بائیس اشاریہ پانچ وارٹ چارجنگ انٹ سی ٹائپ کیبل اور کچھ پوکو کلائی بینڈ ہیں ہارڈ ویر ڈیزائن کافی سجیلا ہے فرسٹ امپریشن اس طرح سے پڑتا ہے یہ ایک بڑا فون ہے مجموعی طور پر ڈیزائن تھوڑا سا خاموش ہے لیکن کچھ اچھے رابطے ہیں جو اسے کسی سستہ آلے کی طرح محسوس نہیں کرتے بلیک فریم پلاسٹک کی ہے لیکن اس کی ساخت اتنی اچھی طرح سے کی گئی ہے کہ آپ الومینیوم کے فریم کے لیے اس میں غلطی کریں گے پشت پر پلاسٹک بھی ہے لیکن پوکو نے رابڑ والی غلط چمڑے کی تکمیل کا انتخاب کیا اس سے دراصل آلے کو پکڑنا اور گرفت رکھنا آسان ہو جاتا ہے اور فلیٹ سطح کے دیزائنوں کے سمندر میں ایک انوکھا انداز فراہم ہوتا ہے اور پھر پچھلے حصے میں پوکو برینڈنگ کے ساتھ ایک بڑے مستطیل میں ٹریپل کیمرہ موجود ہے کیمرہ مویبل موجود ہے لیکن یہ کم ہے مجموعی طور پر نظر جورت مند ہے اور ان میں ان کی برینڈنگ میں جھکائوں رکھنے کے لئے ایک سہارا پوکو کی حمایت کرتا ہوں امید ہے اس کا مطلب ہے کہ زیادہ لوگ ایک پوکو ڈیوائز کو دور سے پہچان سکتے ہیں نیچے کچھ برینڈنگ ہے جو بہت زیادہ پریشان کن نہیں ہے برینڈنگ کے بغیر یہ آلہ یا یہ ڈیوائز واقعی وضع دار اور میری رائے میں منفرد نظر آئے گا اوپری حصے میں ایک سپیکر گرل ہیڈ فون جیک اور ایک مایکرو فون ہے نیچے کی ریل میں مایکرو فون یوائز بی سی چارجنگ پورٹ اور سپیکر گرل کے لئے بھی آؤٹ کٹ آؤٹ ہیں دوہری بولنے والے عام طور پر اس قیمت کی حد میں معمول نہیں ہوتے ہیں اور ایم تھری پر انہیں دیکھنا بہت اچھا ہوتا ہے بائن سمت ریل میں ڈبل سم اور مایکرو ایس ڈی کارڈ کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ٹریپل سلوٹ ٹری موجود ہیں مخالف سمت آپ کو ہجم جولی کرسی اور بجلی کا بٹن ملتا ہے فنگر پرنٹ سکینر پاور بٹن میں بنایا گیا ہے جو ایک اچھا ٹچ ہے سامنے میں سیلفی کیمرے کے لئے ایک سینیٹر آنسو کے ساتھ ایک 6.53 فل ایچ ڈی ڈسپلی ہے بیلز اوپر اور اطراف میں یقصہ ہیں سوری بیلز اوپر اور اطراف میں یقصہ ہیں اور نیچے کی تھوڑی قدر بڑی ہے دوسرے آلات کی طرح تھوڑا سا تھوڑی کے لئے کوئی نکتہ نہیں لگایا جا سکتا ہے مجموعی طور پر آسامنے کی نظر صاف ہے اگرچہ آنسو کے سبب تھوڑا سا تاریخ ہے لیکن ارے یہ 150 ڈالر کا فون ہے واو جہاں تک ائر گو نو مکس کی بات ہے ایک چھ ہزار میل ایم ای ایچ کی بیٹری بڑی بیٹری کے باوجود ایم تھری باری محسوس نہیں کرتا پوکو نے ایم تھری کو برقرار رکھنے اور چلانے کے لئے انتہائی متوازن محسوس کرنے کے لئے انجینری کی کچھ ایسی کوشش کی ہے جو بہت اچھی ہے پوکو ایم تھری کو بلیک بلو اور دستخطی پوکو رنگ زرد میں پیش کر رہا ہے لہذا سارفین کے پاس اپنی ترجیحات کے مطابق کسی ڈیوائز کے لحاظ سے کافی انتخاب ہوں گے بجٹ والے فون کے لئے جب ہارڈ ویر کے ڈیزائن کی بات کی جاتی ہے تو پوکو واضح طور پر اس کے وزن والے طبقے سے اوپر کی سرخی کرتا ہے آئیے اب اس بڑے ڈسپلے کے 6.53 ڈسپلے کے بارے میں بات کرتے ہیں ریزولوشن ایک ہزار ایسی پکسلز ہیں جس میں 395 پی پی آئی کے پکسلز پر انچ کے ایک پکسل کسافت حاصل ہوتا ہے نائن ڈیشو 19.5 پہلو تناسب پیش کرنے کی جدید سمارٹ فون روایت کو جاری رکھے ہوئے ہیں سکرین ٹو باڈی تناسب بنیادی طور پر تھوڑی بڑی نیچے کی تھوڑی کی وجہ سے ایک اعزازی 83.4 پرسنٹ ہے یاد رکھیں کہ ایک موازنہ موٹو جی فاسٹ میں چھوٹی سکرین باڈی تناسب سے کم سکرین اور صرف 720 ڈسپلے پینل ہے پوکو نے کارننگ گوریلیا گلاس 3 کو سکرین پر ڈالنے کا انتخاب کر کے سامنے والے ڈسپلے شیشے میں بھی کوئی کمی نہیں کی سکرین کی چمک 400 نٹس ہے جو قیمت کی حد کے مطابق ہے میرا مطلب ہے کہ فون سے دگنا قیمت صرف 450 نٹس چمک کا انتظام کرتی ہے لہٰذا M3 کے پاس جو کافی ہے اس سے کہیں زیادہ ہے حسم ضرورت اختیارات کی نمائش کے لیے معمول می یو آئی ٹرالو کے مطابق پیش کرتا ہے لہذا آپ رنگ سکیم کی ترتیبات کو اپریتز ذاتی ترجیح کا مطابق موافقت کر سکتے ہیں مجھے پہلے سے تیشدہ رنگ سکیم میں کوئی مسئلہ نہیں تھا ڈارک کو مزید موافقت کرنے کے لیے ڈارک موڈ اور ریڈنگ موڈ دستیاب ہیں تمام ڈسپلی میں واقعی یہ بہت اچھا ہے شاید اس قیمت کی حد میں ایک بہتر سے بہتر بجٹ کے آلے کے لیے کارکردگی بہت امدہ ہے پوکو ایم 3 کو طاقت دینا ایک سنیپ ڈراغن 662 اوکٹا کور پروسیسر ہے جس میں ایڈرینو 610 جی بی ہو ہے گرافیکل پروسیسنگ یونٹ 4 جی بی ریم اور UFC 12.2.1 سٹوریج کے ساتھ جوڑا بنایا تو 64 جی بی یا 128 جی بی کنفیگریشن میں میرے جائزہ یونٹ میں سیادہ سٹوریج ہے فون بغیر کسی مسئلے کے دن کے وقت کے کام کرتا ہے بنچ مارک سکور سنیپ ڈراغن 662 پلیٹ فارم پر چلنے والے دوسرے فونز کا مطابق ہیں گیک بینچ پر سنگل کور سکور 315 اور ملٹی کور سکور 1392 ہے اوپن سی ایل کا سکور 376 ہے تہم کارکردگی کے نکتہ نظر سے میارات یقینی طور پر اس فون کے لیے پوری کہانی نہیں بتاتے ہیں پوکو ایم 3 اگرچہ یہ ایک بجٹ والا فون ہے جو عام ترتبات پر کال آف ڈیوٹی اور پب جی جیسے کھیل کھیل سکتا ہے ایم 3 کی گیمنگ کی صلاحیت کو ظاہر کرنے کے لیے بہت سارے یوٹیوبرز موجود ہیں عوصت کھیل جیسے حل چڑنا یا سبوے سرفرز اس فون پر چلنے کے لیے ایک جوکہ ہے اور وقفہ وقفہ تک کھیلنا گرمی کی کوئی خاص مقدار پیدا نہیں کر سکا جو یقینن اے پلس ہے اس کے علاوہ سٹیڈیو سپیکر اور ایک ہیڈ فون جیک دونوں امدہ خصوصیات ہیں جو گیمنگ کے وقت کافی کارامت ہو جاتی ہیں یقینن فور جی بی ریم کا مطلب ہے کہ کبھی کبار آپ کو پسی منظر یا بیک گراؤنڈ میں چلنے والے ایپس کے معاملے میں تھوڑا سا انتظام کرنے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے لیکن گیم ٹربو کی مدد سے اس فون میں 6.53 انچز کے بڑے ڈسپلے پر لطف اٹھانے کیلئے کافی کارکردگی موجود ہے پوکو نے 150 سمارٹ فون میں سمارٹ فون فراہم کرنے کا امدہ کام کیا ہے جو کمدہ کارکردگی کی فراہمی کے دوران فاصلے تک جا سکتا ہے سوٹر میں کچھ غیر مدوقع قسم کے نرخ ہیں می یو آئی پوکو ایم تھری ٹین انڈروائیڈ کے اوپرے حصے میں می یو آئی ٹوالٹ زرو فور عالمی ورجن چلا رہا ہے فون بیس سیٹ اپ ہوتے ہی اکتوبر دوہزار بیس کے لئے انڈروائیڈ حفاظتی پیچ دستیاب تھا ہمیشہ کی طرح می یو آئی ایک پور رائزنگ سوفیئر کی جلد ہے کچھ لوگ اسے پسند کریں گے اور دوسروں کو میں نے دیکھا ہے کہ می یو آئی ریڈمی ٹو سے لے کر آج تک می یو آئی ٹوال میں ہے جس طرح سے ایک سوفیئر کے نکتے نظر میں سپیشرفت دیکھنے کے منتظر تھا تاہم اس بار بہت سارے رجت ہیں جن کو کچھ آسان ترتبات تک رسائی کے لئے کچھ پیچیدہ اقدامات کی ضرورت ہے مثال کے طور پر نیویگیشن بٹن سیٹ اپ پر سوچ کرنے کے لئے فول سکرین ڈسپلی کی ترتبات میں جانے اور پھر آئینے کے بٹنوں کو ٹوگل کرنے یا بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پہلے سے تیشدہ تھیم کا انتخاب کرنے کے باوجود یا لا محدود تھیم منتخب کرنے کے باوجود مربع کی شبیح نہ ملنے کے باوجود ایک اور عجیب و غریب شبیح کو سرکار سرکلر نظر نہیں آ رہا تھا فون کے بارے میں می یو آئی سوفٹر وین پر ٹیپ کرنے سے ڈیویلپر وضع یا اختیارات قابل ہو جاتے ہیں یقیناً انہیں اضافی ترتبات میں ڈالا جاتا ہے اور پھر ان لوگوں کے اندر بھی آئیکنز کو درست شکل دینے کا نصیب نہیں ہوتا لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ پوکو یا شاومی مستقبل کے بی و آئی سوفٹر اپ ڈیٹ میں اس کو ٹھیک کر لیں گے پوکو ایم تھری بیٹری لائف چیمپ ہے پوکو ایم تھری پر بیٹری کی زندگی آسانی سے دو دن ہے مجھے دو دن کے دوران مستقل طور پر بارہ گھنٹے کی سکرین مل گئی اور اس فون کے اندر چھ ہزار ایم ای ایچ کی بڑی بیٹری اسے ایک چھوٹا پاور بینک بنا دیتی ہے لہذا دائیں کیبل کے ذریعے اگر آپ ضروری ہو تو اپنے پہننے والوں کو ایک چھٹکی میں ریچارج کرنے کے لیے پوکو ایم تھری پر ریورس چارجنگ یو ایس بی سی پورٹ استعمال کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح می ایو آئی کے پاس بیٹری کی زندگی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے بیٹری سیور کے بہت سارے اختیارات ہیں ان اختیارات میں بیٹری کے استعمال کے نکتہ نظر سے انفرادی ایپس کو کے لیے دانے دار سطح کا کنٹرول فراہم کرنا شامل ہے ریچارجنگ بھی اس خانے میں 22.5 وارٹ چارج کرنے والی انٹوں کی بدورت نہیں ہے جو 18 وارٹ فاسٹ چارجنگ کی حمایت کرتی ہے 6000 ممی ایچ تیز رفتار چارجنگ کرنے کے باوجود فون کو مکمل طور پر چارج کرنے میں ایک گھنٹے سے زیادہ وقت لگتا ہے بیٹری کی زندگی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پوکو ایم تھری آسانی سے کہیں زیادہ قیمتوں سے قطع و نظر بہت زیادہ آلات کو اچھا جاتا ہے پوکو ایم تھری مین کیمرہ کم روچلی میں بھی کچھ امدہ تصاویر پیش کرتا ہے کہ کم قیمت والے سمارٹ فون میں ایک ٹریپل کیمرہ موڈیول دیکھ کر مہرت زدہ ہو گیا وہ لووہ لانچر لگانا چاہیں گے ایبرچر کے ساتھ میکو شارٹس کے لیے ہیں محاذ پر ایک سیلفی کیمرہ ہے ایٹ میگا پکسل ایک سیلفی کیمرے کے نتائج یقینی طور پر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے کافی محاذب ہیں سیلفی کیمرے کے ذریعے پورٹریٹ اس وقت تک معقول حد تک معزز ہیں جب تک کہ آپ زیادہ پکسل جانکنے میں ملوث نہیں ہوتے دن کے وقت تصاویر کا میار بہت اچھا آتا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ کم روشنی والے حالات میں نائٹ موڈ کا استعمال کرنے والی تصاویر حقیقت میں بہت اچھی ہیں کیمرہ ایپس کے پاس پرو موڈ پینرومہ اور پورٹریٹ وضع کے لحاظ سے بہت سارے اختیارات ہیں زیل میں ہماری فلکر گیلری میں کچھ نمونہ تصاویر پر ایک نظر ڈالیں پیچھے اور سامنے والے کیمرے سے ویڈیو تھرٹی ایپس پر ایک ہزار اسی پکسل میں بند کی گئی ہے ویڈیو کے لیے بھی اختیارات کی عمیزش ہے آپ کیمرہ ایپس میں سست رفتار اور وقت گزر جانے اور مختصر ویڈیو میں سے انتخاب کر سکتے ہیں جو کچھ مخصوص صورتحال میں کام آ سکتی ہے ایک فون سے فور کے ویڈیو کی توقع رکھنا خیر حقیقی ہے لہٰذا آپ یہی اگر یہی ڈونڈ رہے ہیں تو کہیں اور دیکھیں میری خواہش ہے کہ کسی طرح پوکو اس فون میں الٹرا وائل میں جانگنے کے لیے کامیاب ہو جائے کیونکہ اس سے یہ سمارٹ فون بلکل اوپر ہو جائے گا اس پرائز پوائنٹ میں موجود کوئی دوسرا ڈیوائس پھر کیمرہ پرفارمنس کے لحاظ سے پوکو ایم تھری کو چھو رہی سکتا پوکو ایم تھری ہائپ اوریجنل ہے کیونکہ پوکو ایم تھری ایک ایسا سمارٹ فون ہے جو واقعی سجیرہ لگتا ہے اور ایسی کوئی چیز جسے آپ واقعی میں اپنی جیب میں رکھنے پر فخر کر سکتے ہیں یقین ہے کہ یہاں اور وہاں کچھ معمولی نرکے ہیں اور متعدد خصوصیات جیسے الٹر وائٹ کیمرہ یا این ایف سی سے غائب ہیں لیکن ان توقعات کو ایم تھری کی خوردہ قیمت کے ساتھ غصہ کرنے کی ضرورت ہے جو ایک سو پچاس ڈالر ہے کیونکہ قیمت کے لیے پوکو ایم تھری اصل کارکردگی کے لحاظ سے ایک سے زیادہ اقسام میں ایک دیوار پیک کرتا ہے پوکو ایم تھری کارکردگی ڈسپلی بیٹریٹ لائف ٹائمیں کیمرے کی کارکردگی اور ہارڈویر ڈیزائن میں گھر چلاتا ہے یہ تقریباً ایسا ہی ہے جیسے پوکو نے ایم تھری بنایا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کی ٹیگ لائن مارکیٹنگ نہیں کر رہی ایم تھری واقعاً آپ کی ہر چیز کی ضرورت ہے کچھ بھی نہیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے پوکو میں ایک پیلے رنگ کی کلائی بھی شامل ہے جس میں ایک کنارے کے ساتھ باکس میں ایک اچھا سا بونس ہوتا ہے